اور یہ وہی امیو دلاور ہے جو خان صاحب کو توشہ خانہ میں نجائے سے زادہ دیتے ہیں یہ وہی امیو دلاور ہے جو رات و رات توشہ خانہ کا کیس چلاتے ہیں کیس میں کچھ نہیں تا سپیڈی کاروائی کرتے ہیں جرہ نہیں ہونے دیتے قائد عمران خان کے وکیل کو نہیں سنا جاتا رات و رات توشہ خانہ کا فیصلہ کرتے ہیں عمران خان کو ملزم ٹیراتے ہیں اور ریسپونڈ میں یہ جو فائل میرے پاس ہے یہ کیک بیکس لیتے ہیں یہ اسمبلی تحییہ کر رہا ہے میڈم سپیکر کہ کوئی بھی جرنیل کوئی بھی جج کوئی بھی سیاستدان کوئی بھی سرکاری افسر دون نمری کرے گا اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہیر پیر کرے گا ہم اس کو عوام کے سامنے ننگا کر کے رکھیں گے یہ ہم سب نے پیررل لائن ڈراؤ کر دیا کہ یہ ملک اب سیول سپرمیسی میں سے چلے گا اور یہ ملک یہ منتخب لوگوں کے لوٹوں سے آئے ہوئے لوگ چلائیں گے جنابی سپیکر جب دلاور خان دون نمری طریقے سے انتالیس کنال کی زمین اپنے نام کرتے ہیں تو اس صوبے کا انٹی کرپشن یونٹ حرکت میں آ جاتا ہے وہ ساری کاروائی کرتا ہے ساری ثبوت اکٹہ کرتا ہے ساری ثبوت اکٹے کرنے کے بعد انٹی کرپشن دلاور خان ہمائیو دلاور اور صادق دلاور کو نوٹس کرتا ہے اور صور نوٹس میں یہ کہتا ہے کہ آپ پیش ہو اور آپ پہ جو الزمات لگے ہیں یہ اس کے حقائق ہے اور آپ اپنی صفائی پیش کریں لیکن اس ملک میں کبھی قانون کی پاسداری نہیں ہوئی اور کمال کی بات یہ دیکھیں کہ اس وقت ایک جج جو سٹنگ جج ہے وہ انصاف کی کرسی پہ بیٹا ہوا ہے اس کو نوٹس ہوتا ہے کہ آپ نے فلانی جگہ پہ دو نمری کیا آپ نے فلانی جگہ پہ اپنے آپ کو ذاتی فائدہ دینے کے لیے اربو روپیہ کا گپلہ کیا ہے آپ نے فلانی جگہ پہ اپنے ذات فائدہ کے لیے دو نمری زبین اپنے نام کی ہے آپ نے اپنے ذاتی فائدہ کے لیے اپنے باپ کے ساتھ اپنے بائی کے ساتھ اپنے بتیجی کے ساتھ جو خاندانی کمپنی آپ نے یو کمپنی بنائی ہے ساتھ ملکے آپ نے اربو پتی بن گئے ہیں آپ نے دو نمبری کی ہے انٹی کرپشن آپ کو جا کے ایف آئی آر دیتی ہے اور آپ اس ایف آئی آر کے اگینس پیش نہیں ہوتے اور تماشا یہ دیکھیں کہ جو لوگ ان کو ایف آئی آر دیتی ہے انٹی کرپشن کے لوگ جس میں ہمارے سپیشل اسسٹن بریگیڈیئر مسادق عباسی صاحب ہیں ایف آئی اے کا یہ جج جو ایف آئی اے کو ہیڈ کرتا ہے ایف آئی اے کو دباؤ ملاتا ہے اور الٹا عباسی صاحب پہ ایف آئی اے جو ہے وہ ایک ایف آئی آر کار دیتی ہے اور عمران ریاض صاحب پہ ایک ایف آئی آر کار دیتی ہے یہ مزاق دیکھیں کہ جی ایف آئی اے انٹی کرپشن ایک ایف آئی آر جج صاحب کو نہیں جج صاحب نے اپنے اختیارات استعمال کر کے ایف آئی اے کو دباؤ ملا کے جس نے ایف آئی آر دی تھی اس کو ایف آئی آر کرا دی اور اس سے زیادہ مزاق یہ ہے کہ امران ریاض صاحب اور مصدق عباسی صاحب بریگیڈیر ریٹائر جو ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ ہے اب اس اس فیار میں اس عدالت میں پیش ہوں گے جس کو ہیڈ ہمیو دلاور صاحب کریں گے تو یہ کیسا قانون ہے کہ وہی بندہ آپ کو سنے گا جس نے آپ کو فیار دی ہے اس ملک میں قانون کی تو کوئی پاسداری نہیں ہے اب فیار وہ بندہ سنے گا جس نے آپ کو فیار دی ہے تو وہ کیا خاک انصاف کرے گا اس کا انصاف تو ہم توشا خانہ میں دیکھ چکے ہیں اور توشا خان کو جو رات کے اندیرے میں اس جج محصوف دے جو ڈاکہ ڈالا تھا انصاف پہ وہ صرف اور صرف اپنے کیک بیکس کیلئے ڈالا تھا اور وہ یہ سارے ثبوت جو ہم اپنے ساتھ لائے ہیں اس ایوان میں یہ اس محصوف کے خلاف وائٹ پیپر ہے میڈم سپیکر یہ جو کیس ہے اس کو ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے ہم اس حملی کی فلور پہ بھی بات کریں گے اس پر ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی اس پہ بات کریں گے ہمیں جہاں موقع ملے گا ہم اس محصوف کے خلاف بات کریں گے جناب شفیولہ جان صاحب یہ شفیولہ جان صاحب کے بات پلیس باری کا انتظار کریں تینکیو میڈم سپیکر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے ایوان میں اپنے دوست اپنے تحریک انصاف کے ساتھی ریخمین خان جو کل قرم کی جنگ میں شہید ہوئیں انتہائی افسوس کے ساتھ کہ تحریک انصاف ایک نظریاتی ورکر سے محروم ہوئی ان کی خدمات انصاف یوت فنگ کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اللہ ان کے درجات بلند کریں ان کے ساتھ تمام شہدہ کے درجات بلند کریں اس کے بعد جناب سپیکر آج ایوان میں میں جو اپنے ساتھ فائلیں لائے ہوں جو فائلز اور جو کاغذات میرے ارگ ارگ پڑی ہوئے ہیں آج میں ایک کل کے اس پہ بات کروں گا جناب سپیکر یہ فائلز ایک محاضی زمین کے ہیں وہ محاضی زمین جو بنو میں واقع ہے جس کے خسرے نمبر چھبی سو تین چھبی سو چار اور چھبی سو پانچ یہ ایک محاضی زمین کی مالکیت ہے اور اسی محاضی زمین پہ کیسے ایک محصوف عرب و پتی بن جاتا ہے جناب سپیکر انی سو چھے تر میں دلاور خان ایڈوکیٹ سینئر سیول جج بنو کی عدالت میں جاتے ہیں اور ایک اپلیکیشن لے کے جاتے ہیں جس میں وہ ان خسرے نمبر کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ جو محاضی زمین ہیں اس کے ساتھ جو ایڈجیسن خسرے ہیں وہ میری مالکیت ہے لہٰذا جو محاضی خسرے نمبر جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے وہ بتا کے کہتے ہیں کہ ان کو میرے نام کی اوپر ٹرانسفر کیا جائے جناب سپیکر یہ کیس انیس سو چھیتر میں فائل ہوتا ہے اور یہ کیس دلاور خان جو ہے وہ غلام حسن عرف علا خان اور یعقوب خان کے خلاف کرتے ہیں جب یہ کیس عدالت میں لگتا ہے چار سال یہ کیس چلتا ہے اور دلاور خان کے حق میں انیس سو اکاسی میں ڈگری ہو جاتا ہے دلاور خان وہ محصوف ہے جس کے سابزادے اس وقت جج ہمیو دلاور ہیں یہ کیس کیسے ہمیو دلاور کی طرف جائے گا یہ آپ کو سننا پڑے گا یہ کیسے کنیکٹ کرے گا اس کو جب انیس سو اسی میں دلاور خان کے نام ڈگری ہو جاتی ہے اور پر منٹ انجیکشن کی ڈگری پاس ہوتی ہے تو ایک سو ستر کنال کی زمین ان کے نام کر دی جاتی ہے جناب سپیکر یہ جتنے بھی آرازی ہے یہ سی پیک ریزیڈنشل کالونکو فاروخت ہوتی ہے جب انیس سو اکاسی میں دلاور خان کے نام لگ بھگ ستر کنال کی ڈگری ہوتی ہے تو محصوف اکتالیس سال بعد ایک اور اپلیکیشن لے کے جاتے ہیں اور ایک دفعہ پھر وہ عدالت جاتے ہیں دو ہزار بائیس میں اور دو ہزار بائیس میں اپنے بیٹوں کو گواب بناتا ہے جس میں ایک حاضر سرویس جج جناب حمیو دلاور صاحب دوسرا اس کی سترہ گریڈ آفیسر صادق دلاور صاحب ہوتے ہیں اس بار وہ ایک عجیب اپلیکیشن لے کے جاتے ہیں جو میں کہتا ہوں وہ فراڈ کے زمرے میں آتا ہے جو دو نمری کے زمرے میں آتا ہے جو چیزوں کو منپلیٹ کر کے اپنے آپ کو مالی فائدے پہنچانے کے زمرے میں آتا ہے اور یہ بڑی عجیب ایک سٹوری ہے کہ جو اپلیکیشن لے کے جاتے ہیں گوابی اس کی بیٹے ہیں رجسٹرار عزیز مالی خان وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو اس وقت ایڈیشنل چارج ان کے پاس ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ خسرت نمبر پچی سو ترینوے اور پچی سو چورانوے جو صاحب کا خسرہ نمبر ہے اور موجودہ خسرہ نمبر اٹا ون ستاسی اور اٹا ون اٹا ون ستاسی ستائیس اور اٹا ون چوبیس میں واقع ہے اور ان تالیس کنال کی زمین کو اور رجسٹرار کے ساتھ مل کے اپنے نام کر لیتا ہے جو انیس سو اسی کا فیصلہ تھا جو انیس سو اکاسی میں انتقال ہوا اس فیصلے میں ان خسرے نمبر کا کوئی ذکر نہیں ہے لیکن بدقسمتی سے دیکھیں اس ملکی نظام کو کہ جب آپ ایک اثر و رسوخ والے ہوتے ہیں تو آپ پھر قبضہ مافیا بھی بن جاتے ہیں آپ پھر اپنے آپ کو فائدہ دینے کے لیے کسی کا نقصان بھی کر سکتے ہیں آپ پھر قانون کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں ہر دو نمبری آپ کرتے ہیں صرف اور صرف اس دو نمبری کا فائدہ اپنے ذات کو دینے کے لیے ہوتا ہے اور اس ساری چیزیں دلاور صاحب کر رہے ہیں اور دلاور صاحب جو کر رہے ہیں اس کے سرپرستی موجودہ فائے کے جج حمیو دلاور ہیں اور یہ وہی حمیو دلاور ہے جو خان صاحب کو توشہ خانہ میں نجیہ سے زادہ دیتے ہیں یہ وہی حمیو دلاور ہے جو رات و رات توشہ خانہ کا کیس چلاتے ہیں کیس میں کچھ نہیں تا سپیڑی کاروائی کرتے ہیں جرہ نہیں ہونے دیتے قائد عمران خان کے وکیل کو نہیں سنا جاتا رات و رات توشہ خانہ کا فیصلہ کرتے ہیں عمران خان کو ملزم ٹیراتے ہیں اور ریسپونڈ میں یہ جو فائل میرے پاس ہے یہ کیک بیکس لیتے ہیں یہ اس سمبلی تہیہ کر رہا ہے میڈم سپیکر کہ کوئی بھی جرنیل کوئی بھی جج کوئی بھی سیاست دان کوئی بھی سرکاری افسر دون نمری کرے گا اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہیر پیر کرے گا ہم اس کوئے عوام کے سامنے ننگا کر کے رکھیں گے یہ ہم سب نے پیرلل لائنڈ را کر دیا کہ یہ ملک اب سیول سپرمیسی میں سے چلے گا اور یہ ملک یہ منتخب لوگوں کے لوٹوں سے آئے ہوئے لوگ چلائیں گے جناب سپیکر جب دلاور خان دون نمری طریقے سے انتالیس کنال کی زمین اپنے نام کرتے ہیں تو اس صوبے کا انٹی کرپشن یونٹ حرکت میں آ جاتا ہے وہ ساری کاروائی کرتا ہے سارے ثبوت اکٹہ کرتا ہے سارے ثبوت اکٹے کرنے کے بعد انٹی کرپشن دلاور خان ہمیو دلاور اور صادق دلاور کو نوٹس کرتا ہے اور وہ نوٹس میں یہ کہتا ہے کہ آپ پیش ہو اور آپ پہ جو الزمات لگے ہیں یہ اس کے حقائق ہے اور آپ اپنے صفائی پیش کریں لیکن اس ملک میں کبھی قانون کی پاسداری نہیں ہوئی اور کمال کی بات یہ دیکھیں کہ اس وقت ایک جج جو سٹنگ جج ہے وہ انصاف کی کرسی پہ بیٹا ہوا ہے اس کو نوٹس ہوتا ہے کہ آپ نے فلانی جگہ پہ دون نمری کی ہے آپ نے فلانی جگہ پہ اپنے آپ کو ذاتی فائدہ دینے کے لیے ارپ و روپے کا گپلہ کیا ہے آپ نے فلانی جگہ پہ اپنے ذاتی فائدہ کے لیے دون نمری زبین اپنے نام کی ہے آپ نے اپنے ذاتی فائدہ کے لیے اپنے باپ کے ساتھ اپنے بائی کے ساتھ اپنے بتیجے کے ساتھ جو خاندانی کمپنی آپ نے یو کب نے بنائی ہے ساتھ ملکے آپ نے ارپ و پتی بن گئے ہیں آپ نے دون نمری کی ہے انٹی کرپشن آپ کو جا کے ایف آئی آر دیتی ہے اور آپ اس ایف آئی آر کے اگنس پیش نہیں ہوتے اور تماشا یہ دیکھیں کہ جو لوگ ان کو ایف آئی آر دیتی ہے انٹی کرپشن کے لوگ جس میں ہمارے سپیشل اسسٹن بریگیڈیئر مسادق عباسی صاحب ہیں ایف آئی اے کا یہ جج جو ایف آئی اے کو ہیڈ کرتا ہے ایف آئی اے کو دباؤں ملاتا ہے اور الٹا عباسی صاحب پہ ایف آئی اے جو ہے وہ ایک ایف آئی آر کار دیتی ہے اور عمران ریاض صاحب پہ ایک ایف آئی آر کار دیتی ہے یہ مزاق دیکھیں کہ جی ایف آئی اے انٹی کرپشن ایک ایف آئی آر جج صاحب کو دی جج صاحب نے اپنے اختیارات استعمال کر کے ایف آئی اے کو دباؤں ملا کے جس نے ایف آئی آر دیتی ہے اس کو ایف آئی آر کرا دی اور اس سے زیادہ مزاق یہ ہے کہ عمران ریاض صاحب اور مسادق عباسی صاحب بریگیڈیر ریٹائر جو ہمارے سپیشل اسسٹنٹ ہے اب اس ایف آئی آر میں اس عدالت میں پیش ہوں گے جس کو ہیڈ ہمیو دلاور صاحب کریں گے تو یہ کیسا قانون ہے کہ وہی بندہ آپ کو سنے گا جس نے آپ کو ایف آئی آر دی ہے اس ملک میں قانون کی تو کوئی پاسداری نہیں ہے اب ایف آئی آر وہ بندہ سنے گا جس نے آپ کو ایف آئی آر دی ہے تو وہ کیا خاک انصاف کرے گا اس کا انصاف تو ہم توشا خانہ میں دیکھ چکے ہیں اور توشا خان کو جو رات کے اندیرے میں اس جج محصوف دے جو ڈاکہ ڈالا تھا انصاف پہ وہ صرف اور صرف اپنے کیک بیکس کیلئے ڈالا تھا اور وہ یہ سارے ثبوت جو ہم اپنے ساتھ لائے ہیں اس ایوان میں یہ اس محصوف کے خلاف وائٹ پیپر ہے میڈم سپیکر یہ جو کیس ہے اس کو ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے ہم اس حملی کی فلور پہ بھی بات کریں گے اس پر ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی اس پہ بات کریں گے ہمیں جہاں موقع ملے گا ہم اس محصوف کے خلاف بات کریں گے اور اس محصوف کو جو انٹی کرپشن نے ایف آئی آر دی ہے اس کے سامنے پیش بھی ہونا پڑے گا اب یہ ملک قانون کے مطابق چلے گا چاہے وہ جج ہو وہ جرنیل ہو چاہے سیاستدان ہو سب کے لیے ایک قانون ہے اور اس قانون کے سامنے سب ایک ہے میڈم سپیکر میں اس ایوان سے اور آپ سے یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں آتا ہمائیون دلاور صاحب میں یہ مطالبہ کرتا ہوں چیف جسس آف اسلام آباد سے سپریم کورٹ کے جو ہماری چیف جسس ہے ان سے چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور سپریم جوڈیشل کانسل سے کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں آتا اس جز محصوف کو سائیڈ لائن کیا جائے جب تک انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوتی جب انکوائری کمپلیٹ ہو محصوف اگر بے گناہ ثابت ہوتے ہیں تو بے شک اپنے منصب پہ آ جائے لیکن کیسے ممکن ہے کہ اس عدالت میں لوگ پیش ہوں گے کہ جس جج نہیں الزام لگا ہے اس کے جج کے سامنے لوگ پیش ہوں گے تو اس محصوف کو سسپینٹ کیا جائے جب تک اس کیس کی انکوائری نہیں ہوتی محصوف کے جو بائیں ہیں صادق دلاور صاحب وہ اس وقت گریٹ سترہ کے آفیسر ہیں اور وہ سی اے او ہے سی پیک ریزیڈنشہ کالونی کے اور یہ ساری زمین محاضی زمین جو ان کے نام میں انتقالات ہوئے ہیں ریجسٹری ہوئے ہیں یہ اسی دن بیچا گیا ہے اس سی پیک ریزیڈنشہ کالونی کو محصوف سترہ گریٹ کے آفیسر بھی ہیں اور سی اے او بھی ہے ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ ایتھارٹی کے تو یہ کے پیک ایک سروس کی خلاف عرضی ہے تو گورمنٹ اس پہ بھی ایکشن لے گی کہ کیسے ایک سترہ گریٹ کا آفیسر ایک سی اے او ایک پرائیویٹ ریزیڈنشہ کالونی کا سی اے او بیٹا ہوا ہے یہ تو کنفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ سترہ گریٹ کا آفیسر بھی ہے اور پرائیویٹ سی اے او بھی ہے ایک ریزیڈنشہ کا تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے پاس بلیک اینڈ وائٹ میں موجود ہیں یہ وہ سارا کیس ہے جو محصوف حمید دلاور صاحب کو قائد عمران خان کو توشا خانہ میسے زوار قرار دے کے کیکس بیک دی گئی ہیں جناب سپیکر یہاں پہ میں ایک اور چیز کا حوالہ دوں گا نائنٹین نائنٹی فور پی ایل ڈی سپریم کورٹ کا پیج نمبر ایٹی ایٹی سکس پر ایک ریپورٹڈ جڈمنٹ ہے جس میں حدیث کا حوالہ دیا گیا اور بحاصیت مسلمان حدیث میں اس کا محفوم کچھ یوں ہے کہ تین قسم کے قاضی ہوتے ہیں ان میں سے دو قسم کے قاضی جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا جو جنت میں جائے گا وہ قاضی حق کو پیچانے گا اور حق کے مطابق فیصلہ کرے گا باقی جو دو ہیں ایک وہ جو حق کو پیچانتا ہوگا اور اس کے اگینس فیصلہ دے گا وہ جہنم میں جائے گا اور تیسرا جس کو کچھ سمجھ نہیں آتی اور وہ فیصلے کرتا جائے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا اور اسی کے ساتھ پی ایل ڈی کے نائٹین نائٹی فور سپریم کورٹ پیج ایٹی سکس ایٹی ایٹی سکس پہ ایک اور حدیث بھی ہے اس کا محفوم کچھ یوں ہے کہ قیامت کے دن منصف اور قاضی ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ یہ حد سرت سے کہے گا کہ ایک آش میں دو آدمیوں کے درمیان ایک کجور کے بارے میں بھی فیصلہ نہ کرتا تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے قاضی بننا جج بننا اور اس کے باوجود اپنے ذاتی فائدے کے لیے اس ٹائپ کے فیصلے دینا اب اس ملک میں یہ فیصلے نہیں چلیں گے یہ ملک اب کانسٹیٹوشن کے مطابق چلے گا جج جو فیصلہ کرے گا وہ قانون کے مطابق کرے گا اس سے عدلیہ کا وقار بہال ہوگا اور اس جیسے محصوف جج اگر اس طرح کے فیصلے دیں گے تو جیسے ہماری عدالتی نظام کے اگر آپ ورلڈ ریکنگ دے کے دن بدن وہ نیچے جا رہی ہے یہ مزید نیچے جائے گی تو اس اسمبلی کے فرور میں آخر میں میں میڈم میڈم سپیکر یہ پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ محصوف کو فوراً سسپینٹ کیا جائے جب تک اس پوری کیس کی انکوائری نہیں ہوتی جو ان کے خلاف بنا ہوا ہے پوری ثبوتوں کے ساتھ تب تک اس جج کے نہ آئینی طور پہ نہ قانونی طور پہ اور ویسے بھی بندے پہ جب الزام لگتا ہے تو اخلاقی طور پہ کرسی چھوڑنے چاہیے اخلاقیات یہ ہمیں درست دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں پھر آکے اس منصف پر بیٹھیں آپ کا شکریہ ٹائم دینے کیلئے اور سلور دینے کیلئے